بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سٹوڈنٹس آج چپٹر نمبر ٹو کا جو ٹاپک ہے بیولوجیکل میتھرڈ اس کا ہم نے یہ پانچوں سٹیپ چھٹا اور ساتوں سٹیپ جو ہے یہ ہم نے آج ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے پانچوں سٹیپ ہے ایکسپریمنٹیشن اس سے پہلے جو فور سٹیپ تھا وہ تھا ڈیڈیکشنز ہائپوثیس جو مفروضہ ہوتا ہے اس کے جب نتائج اخذ کیا جاتے ہیں جنہیں ڈیڈیکشنز کہتے ہیں اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی ہائپوثیس کو ٹرو اسے صحیح جو ہے سچ تسلیم کر لیا جاتا ہے تو پھر اس سے لوجیکل جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں کنکلوینس انہیں ڈراؤ کیا جاتا ہے انہیں ڈیڈیکشنز کہتے ہیں اب وہ جو ڈیڈیکشنز ہیں جس میں اف اینڈ دین کی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں ان ڈیڈیکشنز کو مزید ٹیسٹ کرنے کے لیے انہیں بار بار ایکسپریمنٹیشن سے گزارا جاتا ہے کہ یہ جو ہائپوثیس ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹرو ہے تو وہ ٹرو ہے بھی صحیح یا نہیں تو ایکسپریمنٹیشن کی جو ڈیفینیشن ہے ایکسپریمنٹیشن ایکسپریمنٹیشن ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس میں سائنسی طریقہ کے ذریعے لیبارٹری میں ایک کام کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز فائنڈ آٹ کی جاتی ہے کسی چیز کو معلوم کیا جاتا ہے اور نئے آئیڈیاز یا ایکٹیوٹیز جو ہے وہ اس سے وجود میں آتی ہے ایکسپریمنٹیشن کے تھوہ ایکسپریمنٹیشن جو ہے اس کا جو یہ ایکسپریمنٹیشن ہے یہ موسٹ بیسک سٹیپ ہے ایکسپریمنٹیشن ہی بتاتی ہے کہ کوئی بھی جو آئیڈیا ہے ہائپوٹیسز ہے وہ صحیح ہے یا نہیں تو اگر وہ ہائپوٹیسز صحیح نہ ہو اور ایکسپریمنٹیشن کے بعد جو بیولوجیکل میتھڈ ہے اس کے کرائیٹیریہ پر پورا نہیں اترتا تو پھر اس ہائپوٹیسز کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے آلٹرڈیٹیو ہائپوٹیسز جو ہے پھر اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور یہ ریگورس ٹیسٹنگ ہوتی ہے یعنی ریپیٹڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے بار بار ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ہائپوٹیسز کو جو ہے اسے صحیح تسلیم کرنے کے لیے اسے بار بار ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے ایکسپریمنٹیشن جو بیولوجیکل فیلڈ میں ایکسپریمنٹیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس میں دو گروپس بنائے جاتے ہیں ایک کنٹرول گروپ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ایکسپریمنٹل گروپ کا نام دیا جاتا ہے تو یہاں ایک کسٹن ایریز ہوتا ہے کہ what is control in ایکسپریمنٹ تجربات میں کنٹرول سے کیا مراد ہے تو جب کوئی بیولوجیکل فیلڈ میں ایکسپریمنٹ کیا جاتا ہے وہ ایک کنٹرول ایکسپریمنٹ ہوتا ہے کہ جس میں کمپیریزن کیا جاتا ہے ایک کنٹرول گروپ کا ایکسپریمنٹل گروپ سے تو یہاں میں آپ دونوں کو دونوں کی جو ڈیفنیشن ہیں وہ آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں ایکسپریمنٹل گروپ اس کا دوسرا نام ہوتا ہے ٹریٹمنٹ گروپ ڈیفنیشن کچھ اس طرح سے بنتی ہے گروپ that receives a treatment in an experiment the group is made of test subjects people animals cells plants etc and the treatment is the variable being studied the group that is treated that is provided variable is called experimental group جس group کو جو treatment دی جاتی ہے جسے variable variable وہ چیز ہوتی ہے جسے ہم test کر رہے ہیں تو جس group کو یہ variable provide کیا جاتا ہے جسے treatment کی جاتی ہے یہ group کہلاتا ہے experimental group یا treatment group اردو میں اسے کہتے ہیں تجرباتی group comparatively جو دوسرا group ہے وہ ہے control group جو control group ہے experimental group اور control group اس کی ڈیفنیشن کچھ اس طرح سے کرتے ہیں the group that does not receive the treatment کہ وہ group جسے variable نہیں provide کیا جاتا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں the group that is not provided variable being tested is called control group for example ہم plants کے لیے photosynthesis میں carbon dioxide کی necessity کو اگر چیک کرتے ہیں تو پھر اس میں ہم دو groups بناتے ہیں ایک ایسا plant جسے carbon dioxide freely provide کی جاتی ہے وہ ہمارے پاس experimental group ہے اور جسے carbon dioxide یعنی variable وہ provide نہیں کیا جاتا وہ ہمارے پاس control group ہے تو جو result نکلے گا وہ یہی ہوگا کہ جو experimental group ہے یعنی وہ plant جسے carbon dioxide provide کی گئی ہے وہ photosynthesis کرے گا اور وہ plant جسے ہم control group کہتے ہیں جسے carbon dioxide یعنی variable provide نہیں کیا گیا وہ definitely photosynthesis نہیں کرے گا تو biological field میں biological method میں جو بھی experiment ہوتا ہے وہ ایک controlled experiment ہوتا ہے جس میں experimental group کا comparison کرایا جاتا ہے ایک control group سے اس کے بعد جو ہمارا six step ہے biological method کا وہ ہے summarization of results نتائج کا خلاصہ اخص کرنا تو جو summary حاصل ہوتی ہے ہمارے پاس جب experimentations کی جاتی ہیں یا اس سے پہلے hypothesis اور observations کی جاتی ہیں تو انہیں data form میں لکھا جاتا ہے اب وہ سارے کا سارا جو data ہوتا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا publish کرنا possible نہیں ہے تو پھر کیا کرتے ہیں جو biologist ہوتے ہیں وہ actual اور quantitative data جو ہے experiment سے وہ حاصل کرتے ہیں data for each of groups are averaged اس data کی average لی جاتی ہے اس کا اوسط لیا جاتا ہے and compared statistically شماریاتی شماریاتی طریقے سے statistics کو استعمال کر کے اس کا comparison کیا جاتا ہے اس کی average لی جاتی ہے to draw conclusions biologists use statistical analysis نتائج کو اخص کرنا ہو تو biologist جو ہے وہ statistical جو شماریاتی طریقہ ہوتا ہے تو جزیہ کرنے کا تو وہ استعمال کیا جاتا ہے یہ انشاءاللہ next جو ہے اسے ہم details سے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح جو ہے average لی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہمارے پاس seven step ہے biological method کا وہ ہے reporting the results ہمارے پاس جب summary حاصل ہوتی ہے results کا خلاصہ حاصل ہوتا ہے آپ اسے public کرنا ہوتا ہے تاکہ جو دیگر research کرنے والے لوگ ہیں دیگر scientists ہیں ان کے پاس بھی کسی research work کو پہنچایا جائے انہیں provide کیا جائے تو results کو report کیا جاتا ہے سائنسی رسالے میں سائنسی رسالے کا نام ہوتا ہے scientific journal کہتے ہیں اسے سائنسی رسالوں میں یا تو اسے شائع کیا جاتا ہے یا پھر national اور international level پہ جو meetings ہوتی ہیں وہاں جو biologist ہوتے ہیں وہ اپنے work کو public کرتے ہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں یا پھر different جو seminars ہوتے ہیں colleges میں universities level پہ وہاں وہ اپنے work کو public تک پہنچاتے ہیں انہیں وہاں جا کر جو ہے اپنے جو results ہوتے ہیں انہیں report کرتے ہیں تاکہ جو دیگر work کرنے والے research کرنے والے لوگ ہیں وہ اس پہ مزید research کر سکیں next انشاءاللہ ہمارا topic ہوگا malaria جو biological problem ہے اسے کیسے جو ہے biological method کے ذریعے solve کیا گیا thanks a lot ڈیوی 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 ڈیو